انشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے علو اور ڈال کے کباب بنیں انشاءاللہ ٹرائی ضرور کریں کھا کر ضرور دیکھیں بنا کر ضرور دیکھیں آپ کے سامنے آئے ہا ہے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ چسکی آ جائیں گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دو زلفکار حاضر ہیں آپ کی حدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں برکت پوٹ رکھتی بہت ہی زبردست قسم کے کباب بنائیں گے علو اور ڈال کے کباب علو ہے آدھا کلو علو دیکھیں اوبالے ہوئے ہیں اور دوستو گرام ڈال میں نے اوبالے ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے علو اور ڈال کے زبردست قسم کے کباب بنا کر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیدار کباب بنتے ہیں اسی طرح آکے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے دال اور آلووں کو میں نے مکس کر دیا ایک عدد پیاز لیں گے پیاز کو چوب کر کے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تین عدد سبس مرچیں چوب کی ہوئیں یہ ڈالیں گے تھوڑا سا دنیاں ڈالیں گے تھوڑا سا پدیمنا ڈالیں گے پدیمنا لازمی ڈالنا ہے پدیمنا سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تیسرا حصہ چمچ کا دنیاں پاورڈر تیسرا حصہ دھڑا مرچ کا ڈالا ہے چمچ کا اور اتنائی دنیاں پاورڈر اور اتنی کالی مرچ یہ والا چمچ اور ہاف ٹی سپون گرم سالا ہاف ٹی سپون نمک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ کی مدد سے یہ دیکھیں ایسے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس میں جو چیز کی کمی پیشی ہو اس کو چیک کر لیں اور ڈالنے کی ضرورت ہو اور ڈال سکتے ہیں ہمیں کالن پاورڈ کے ڈال لیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں ایسے اس کے اب کباب بنا لیں یہ دیکھیں سارے بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کباب میں نے بنا لیا ہی یہ دیکھیں اب تین ازت اینڈے لیں گے تین ازت اینڈے بال میں ڈالیں گے بریڈ کرمز لیٹ میں ڈالیں گے انڈوں میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا ادرک لسن کا پیسٹ لازمی ڈالی اگر بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ ٹککی کے کباب کے دیوانے ہو جائیں گے آپ ہنڈوں کا پھینٹ رہیں اچھا ہنڈا لگائیں گے سب سے پہلے اور پھر ایسے رکھ کے بریٹس کرمز لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے لگا کے گی میں چھوڑ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ والے کباب کھا کے گھر والے آپ خود مہمان جو بھی کھائے گا انشاءاللہ ان کباب کا دیوانہ ہو جائے گا چکن کو بھول جائیں گے یہ کباب کھانے کے بعد اس طرح کے کباب آپ نے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کیا آپ نے پہلے کبھی بنائے ہیں اس طرح اگر نہیں بنائیں تو پھر ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں انڈوں میں آپ نے تھوڑا سا درک لسن کا پیسٹ لازمی ڈالنا اس سے اتنا اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا نا جی انشاءاللہ جو ایک مانگے گا نا وہ چار کھائے گا زیادہ تیز آنچ پہ نہ بنائیں ان کو میڈیم آنچ پہ بنائیں یہ دیکھیں جیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی سائیڈ پلٹتے ہیں اور سائیڈ پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں نکال کے سارے تیار کر کے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں جی انشاءاللہ یاد کریں گے آپ یہ سارے بنا کے ابھی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے علو اور دال کے کباب بنیں انشاءاللہ ٹرائی ضرور کریں کھا کر ضرور دیکھیں بنا کر ضرور دیکھیں آپ کے سامنے آئے ہایا ہے مزہ آ جائے گا جی انشاءاللہ چسکی آ جائیں گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں یا ہی یا یا کہی امت السلام علیکم موسیقی